اسلام علیکم اکثر دوست ایک سوال بوچھتی ہیں کہ سفر کیسا جا رہا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ بندہ سفر بھلے اردو کا شروع کرے لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ لگتا ہے کہ سفر انگلیش کا ہو گیا ہے لیکن الحمدللہ سفر اچھا جا رہا ہے اللہ کا شکر ہے جو جو ماہ پرام ہیں جو جو ساتھیوں کی محنت ہے اب آپ کا ملنا ہے ایک سارا نظام چل رہا ہے اللہ قبول فرمائے دوسری میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ جو ہماری کمیونٹیز ہیں ان کے اندر پریجنگ ہو ایک دوسرے کا لحاظ ہو جہاں کوئی بندہ ہے وہاں پر ایک مصبت کردار ہو اور اکثر یہ چیز دیکھی ہے کہ ہماری کمیونٹی کے ساتھ یہ چیزیں منسلک کر دی جاتی ہیں کہ شاید کہیں جو خرابی کمزوجی ہے وہ ہمارا ہمارا ہمارے ہی زمین نہیں ہے ایسا نہیں ہے اب کتنی چیزیں میں دیکھتا ہوں جب سفر کرتا ہوں مسائل دیکھتا ہوں مختلف ممالک میں دیکھتا ہوں لیکن وہ اس طرح ہائلائٹ نہیں ہو رہی ہوتی جس طرح ہمارے پاس بریکنگ لے ظاہر رہی ہوتی ہے اور اس سفر میں جہاں بندہ اپنے معاملات یا اپنے ایک سکیجل فالو کر رہا ہوتا ہے وہاں چیزوں کا بذرب بھی کر رہا ہوتا ہے لوگوں سے ملتا ہے لوگوں کی باتیں سنتا ہے سوال ہوتی ہیں جواب ایک پورا آپ کے سامنے ایک زندگی کا پہرائے آ رہا ہوتے ہیں پہرائے سے گزر رہے ہوتے ہیں تو بعد تو میں نے ابتداش سکھی کہ سفر جو ہے وہ یقینا سفر ہوتا ہے اللہ کا شکر ہے اچھا گزر رہا ہے تو آج میں شکاگو پہنچا ہوں یہاں اپنا میڈیکل چیک اپ کروں گا اور پھر اگلا سفر جو ہے وہ شروع ہو جائے گا لیکن میں جو چاہ رہا تھا کہ ایک بات ساتھ اس لائٹر نوٹ پر یہ بھی ارس کر دوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے لوگ بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں اور یہی ایک بات کہہ دی جانا کہ شاید جو خرابی ہے وہ ہمارے ذمہ ہیں یا ہمیں پورٹریٹ کر دیا جانا ہے سہ نہیں لیکن دنیا میں جو حل ہے اور جو لوگ مسائل کا حل اختیار کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ قوانین ہیں ان قوانین کا ایک اطلاق ہے اور وہ جو ایک حد تک کا اطلاق ہے وہ سارے معاشرے کا جو بیلنس ہے وہ برقرار رکھتا ہے اللہ کریم ہمیں بھی توفیق دے کہ چیزوں کو بہتری کی طرف لائیں اور جب تک اپنے ملک کی اور اپنے قوم کی وہ جو ایک بہتر اور بہتری کی طرف راہ ہے اس پر ہمارا چلنا یا اس پر ہمارا قائم ہونا نہیں ہوگا تو یقیناً مسائل تو حل نہیں ہوتے بھرکیف اللہ کریم توفیق دے کہ ہم اپنا حصہ ادا کرتے رہیں اور اللہ پاک ہمارے لیے جو آنے والا وقت ہے اسے اس میں ہمیں لیے آسانی آتا فرمائے تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اور وقت نہیں ملتا کہ میں اس طرح لائیو بات کرسکوں لیکن آج سفر کے سوال پر میں نے کہا چل رہا جواب ارس کرتا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی بہت شکریہ موسیقی